پریز اللہ اور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آسام کی پراتنہ میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے لگ بگ سبھی لوگوں سے جیون میں گلتیاں ہوتی ہیں ہم سبھی لوگ اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گلتیاں کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے بھائی بہن ہیں جو اس گلانی بھاؤنا میں جیتے ہیں کہ ہم نے جیون میں گلتی کی ہم نے وہ بہت بڑی گلتی کی ہم نے وہ گناہ کیا اس لیے وہ ہمیشہ اس گلانی بھاؤنہ میں رہتے ہیں اس گلچ بھاؤنہ میں رہتے ہیں چنتیت رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اس بات کے قارن وہ جیون بھر تناؤں میں چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گلتی کی یا پھر ان کے ساتھ میں کچھ گلت ہوا اور پھر وہ چنتیت رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں پرنتو آسام میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پر میشو کا وچن ہمیں بتاتا ہے پہلا یہ ہونا ایک اور اس کے نوپد میں دوستو یہاں پر پر میشو کا وچن کہتا ہے کہ یدی ہم اپنے اپرادوں کو مان لیں یدی ہم اپنے گلتیوں کو مان لیں تو پربیشو مسیح ہمارے گلتیوں کو چھما کرنے میں وشواسیو گیا ہے اور دھرمی ہے وہ ہم سب کے اپرادوں کو چھما کرتے ہیں جو اپنی گلتی کو مان لیتے ہیں جو اپنے اپرادوں کو مان لیتے ہیں دوستو ہم سب ہی لوگ گلتی کرتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے جب آپ سے جانے انجانے میں کوئی گلتی ہو گئی ہے تو آپ اسے سوہر نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بیٹ گیا ہے اب آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ پربیشو مسیح کے سموک جائیں اور اس گناہ کی آپ اسے معافی مانگیں گلتی کی آپ اسے مافی مانگیں اور جس گھڑی آپ مافی مانگیں گے بائیبل کہہ رہی ہے کہ پرمیش و وشواس یوگی ہے پربیش و مسیح وشواس یوگی ہے وہ اسی گھڑی آپ کے گناہوں کو چھما کر دے گا پھر اس کے دریشتی میں آپ گنے گار نہیں رہیں گے آپ کو پرمیش و پربیش مسیح چھما دان دے دیں گے آپ چھما کیے گئے ہوں گے کب جب آپ اسے اس گلتی کی چھما مانگیں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں بائیبل میں ایک بیبیشاری استری ایش و مسیح کے پاس آئی اور اب اس کے پیروں کو اپنے آنسوں سے دھونے لگی اور اپنے بالوں سے اسے پونچنے لگی اس کا مطلب کیا تھا اس استری نے اپنے سارے گناہوں کی مافی پربیش و مسیح سے مانگی اور کیا ہوا پربیش و مسیح نے اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا کیونکہ ہمارا پربیش و مسیح وشواس یوگی ہے جو کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے جو کوئی اپنے اپرادوں کو اس کے سامنے مان لیتا ہے پربو اسے چھما دان دیتا ہے وہ سولی پر لٹکا ہوا ڈاکو جب اس نے پربیش و مسیح سے اپنے اپرادوں کی چھما مانگی دوسرے سبدوں میں اس نے اپنے اپرادوں کی چھما پربیش و مسیح سے مانگی جب اس نے کہا کہ پربو جب تو اپنے راج میں آئے تو میری سودھی لینا پرب یشیو مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ سورگ میں ہوگا اسی گھڑی پرب نے اس کے سارے گناہوں سے اسے چھوٹکارا دے دیا جو کوئی اس کی سرن میں آتا ہے پرب اس کے گناہوں کو چھما کر دیتا ہے دوستوں آپ نے چاہے جیون میں کتنی بھی گلتیاں کیوں نہ کی ہوں پرنچو آج میں آپ سے کہوں گا آج آپ اس سمیں اس پراثنہ میں پرب یشیو مسیح سے ان گناہوں کی معافی مانگیں ابھی پرب آپ کو چھما کر دیں گے بائیبل ہمیں یہی سکھاتی ہے بائیبل کہتی ہے کہ پروہ ابھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا پھر پروہ کی نظروں میں آپ کنے گار نہیں رہیں گے پھر آپ کو اس گلٹ بھاؤنا میں اس گلانی بھاؤنا میں جینے کے عوشتہ نہیں ہے پھر آپ کو اس تناؤں میں رہنے کے عوشتہ نہیں ہے پھر آپ کو اپنے آپ پر دوست لگانے کے عوشتہ نہیں ہے کیونکہ دوست لگانے والا تو دوست ہے سیطان ہے آپ کو اپنے آپ پر دوست نہیں لگانا ہے آپ کو کیول مافی مانگنی ہے اور جب آپ مافی مانگیں گے تو پربو آپ کو جھما کریں گے سو آسا کرتا ہوں کہ آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی آپ سے کوئی گلتی ہو جائے میں جان بوجھ کر گلتی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر گلتی کریں پھر پربو سے مافی مانگیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یدی آپ سے گلتیاں ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پربو کے پاس جانا ہے اس سے مافی مانگنی ہے بائیبل کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے اپرادوں کو چھما کرنے میں وشواسی یوگیا اور دھرمی ہے سو پربو آپ کو آسیس دے آمین دوستو یہ سمیہ ہوگا جب ہم یہ گوائی کو سنیں گے کس پرکار سے پربیش و مسیح اپنے لوگوں کے جیون میں جو اس سے پراتنا کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ میں پراتنا میں سامل ہیں ان کے جیون میں عدبت آشار کرموں کو کر رہا ہے ہماری سوچ سے پرے وہ ان کے جیونوں میں کر رہا ہے اس کے بعد ہم پراتنا میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں اس پراتنا میں بنے رہیں ملو سب کو جانا سیکھی میں امن پنجاب سے بورڈنگ ہوں اور میں اپنی گواہی دینے جا رہی ہے کہ میری بچی تھوڑے دن پہلے بہت زیادہ اس کو ہائی فیورن ہو گیا تھا ایک سو چین تک اس کا بخار تھا جو ڈیڈیو سے ہو جاتا تھا اور اس کے یورم میں بھی بہت زیادہ انفیکشن ہو گئی تھی تو بہت زیادہ وہ بیمار ہو گئی تھی تو میں نے پریئر سینٹر میں رست بھیجا اور انہوں نے میرے لئے پریئر کرا اور صبح میں نے پریئر کروائی اور شان کو میری بچی بلکل چنگی بھلی ہو گئی اور دوسرے دن جب ہم نے اس کی ریپورٹ کروائی تو ریپورٹ بلکل نارمل آئی اس کے لئے میں پرمیشن پیتا کا بہت بہت دھنیواد کرتی اور میری دوسری گواہی جے ہے کہ میں نے اپنے فادر کے لئے پریئر کروائی تھی کہ ان کی بار بار ان کو ٹرانسپر کر رہے تھے اور ان کی سیلری میں انکریمنٹ نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے ان کی سیلری میں انکریمنٹ بھی دیا اور ان کی جوگ کو ایک جگہ سیٹلز بھی کیا اور اب وہ ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہیں اس کے لئے میں پرمیشن پیتا اور یہ شمسی کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہیں اور پی کے مسیح اور مرتا سسٹروں کی بہت بہت دھنیواد دیتی ہیں کہ جو ہمارے لئے صبح شام کی پریئر کرتے ہیں تو ہم پرمیشن پیتا کا ہردے سے دھنیواد کرتے ہیں سندر گواہی کے لئے جس کے دوارہ ہم سب اتصاہت ہوئے کہ ایسے پرمیشن اپنے لوگوں کے جیون میں عدبت آشری کرن کر رہے ہیں یہ ہم نے گواہی میں سنا ایسے ہی پرمیشن آپ کے جیون میں بھی کارے کریں گے پربو کو موقع دیجئے اپنے جیون میں کاریا کرنے کا تاکہ وہ آپ کو ایک گواہی کے روپ میں کھڑا کر سکے آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر شام میں پربو سے پراتھ نہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان اتی پاوتر مہان ہمارے پیتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے پیارے یشو ہم آپ کی مہیمہ بڑھائی اور پرشنسہ کرتے ہیں سچ میں پربو جی ہم گھٹیں اور آپ بڑھیں پرمیشن پیتا ہمارے جھیونوں سے آپ کے نام کی مہیمہ ہو پیتا ہم ہردہ کی گہرائیوں سے پربو تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتا اور تیری مہیمہ اور تیری بڑھائی کرتے ہیں پرمیشن سچ میں پربو جی ہم کچھ بھی نہیں تھے پربو پرنتو تیری درستی ہم پر پڑھی اور پربو تو نے ہمیں اپنا بیٹا بیٹی بنایا ہمارے گناہوں کو معاف کیا لورڈ فادر تیرا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشن ہمارے گناہوں کے لئے پربو آپ نے وہ سزا پالی پرمیشن تاکہ وہ جو دنڈ ہم کو ملنا تھا وہ آپ نے سہ لیا اور ہمیں پرچا لیا پربو ہم سب کو آپ نے سیف کیا لورڈ فادر اس پاویتر اللہو کے دعارہ پربو جی ہم دھنیواد کرتے پربو جی آپ نے دن بھر میں سرکشت رکھا ہمیں جیویتوں کی پرتوی پر جیویت رکھا ہر ایک درگھٹنا ہر ایک خطرے مصیبتوں سے بچا کر یہ سندر سمیں دیا کہ آج کی شام میں ہم دن بھر کی تمام باتوں کے لئے آپ کا دھنیواد کرسکے ان باتوں کے لئے دھنیوادت ہونے والے ہو سکے اور پربو اپنے ہردے سے پربو ہر بات کے لئے دھنیواد کرسکے میرے پرمیشو اور پربو ہم دھنیواد کرتے کہ پربو دن بھر میں آپ نے پریشانی خطرے سے اور پربو نانا پرکار کی مشکلوں سے بچا کر پربو ہمیں رکھا پرمیشو پتہ ہمارے سائے تکری پربو ہر ایک پرابongs میں پتہ پرمیشو اور آپ کا دھنیواد کرتے یدی ہم سے کوئی بھی گناہ ہوئے تو آپ ہمیں شما کرے پرمیشو پیتہ میرے خدا ون آج کی شام میں ہم دھنیواد کرتے ہیں سندر وچن کے لئے لور جس کے دوارہ آپ نے ہم سے بات چیت کیا ہاں پربو آپ کا وچن جیویت ہے آپ نے کہا ہے کہ یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لیں تو آپ ہمارے اپرادوں کو شما کرنے میں آپ ہمارے ادھرموں کو معاف کرنے میں وشواس یوگی اور دھرمی ہیں ہاں پربو یش مسیح یادی پربو یش مسیح آج آپ کے بیٹے بیٹیوں سے پربو جی یادی وہ آج گلٹ بھاونہ میں جی رہے ہیں پرمیشو پیتہ کوئی بھی ایسی بھاونہ ان کے اندر ہے کہ ہم نے وہ گلتی کر دی ہے اور اس گلانی بھاونہ میں وہ جی رہے ہیں پرمیشو اور اس بات کو لے کر ڈپریس رہتے ہیں اس بات کو لے کر چنتت رہتے ہیں کہ یہ گلت کام ہم نے کر دیا ہے اور یا پھر ہمارے ساتھ کچھ گلت ہو گیا ہے پربو کوئی بھی گلٹ بھاونہ ان کے اندر ہے یش مسیح کے نام سے وہ دور ہو جائے پربو جو بھی ان کے دوارہ اپراد ہوئے ہیں جو بھی ان کے دوارہ آج پربو یش مسیح یا پھر بیٹے سمیں پربو جی کچھ بھی گلت ہوا ہے یش آج کے شام میں پرمیشو آپ کے بیٹے بیٹے آپ کے سموک ہیں یادی آج آپ کے جیون سے کوئی بھی گناہ گلتی ہوئے تو پربو کے سامنے آج ان باتوں کو رکھیں پربو سے ان باتوں کے لئے معافی مانگیں پربو یشو شما کرنے میں وشوا سیوگی ہے جس کے پاس آج آپ آئے ہیں جس سے آج آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ وشوا سیوگی ہے ہمارے ساتھ ملک کر پراتھ نہ کریں ہاللویہ ییس مائل آڈ فادر اس سمیں پربو آپ کے بیٹے بیٹے اپنے ہرے گناہوں کی معافی آپ سے مانگ رہے ہیں ہاں پربو جی اپنے وچن کے انسار جو وچن آج کی شام میں ہم نے سنا ہے پربو یہ وچن ان کے جیون میں پورا ہو آپ ان کے ان کے گناہوں سے معاف کرے پربو انہیں شما کرے پربو جس پرکار پربو جی تو نے اس بیعوی چاری اسری کو شما کیا پرمیشور اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کیا پرمیشور اور اسے پربو تو نے ایک پویتر جیون دیا اسی پرکار ان بھائی بینوں کے دوارہ بھی یا دی کوئی گلتی کوئی بھی پاپ ہوا ہے جو تیرے ویرود میں غلط ہے پربو آج آپ انہیں شما کرے پرمیشور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے پربو آپ نے انہیں شما کر دیا ہے اس وچن کے انسار جو آج آپ نے ہم سے بات چیت کیا پربو آمین پیتا آج کی شام میں جتنے بھائی بین اسوست ہیں بیمار ہیں پربو جی نالا پرکار کی بیماریوں میں گرست ہیں یہشو کے نام سے ان کی بیماریاں چلی جائیں یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں یہشو مسیح کے نام سے گپت رو گ نسٹ ہو جائیں یہشو کے نام سے ہر ایک اسکین پروپلن نسٹ ہو جائیں یہشو کے نام سے سر کے بھالوں سے پیر کے ناکون تک ہر ایک بیماری نسٹ ہو جائیں یہشو کے نام سے وائرل فیور نسٹ ہو یہشو کے نام سے کرونا وائرس نسٹ ہو جائیں پرابو ان کے شریر میں جو بھی boys پائی جاتی ہے وہ یہشو مسیح کے فلامتی نام سے نسٹ ہو جائیں خنیواد کرتے پرابو کہ آپ نے چھوہا اور چنگا کیا آپ کے کوڑے کھانے سے میرے پربو یہ بھائی بہن چنگے ہو گئے چھوٹے بچے نوجوان بزرگ چنگے ہو گئے ہر بیماری ہر ایک درد سے پرمیشور تیرا دھنیواد کرتے پربو مہیما کرتے آدھر کرتے جتنے بھائی بہنوں نے کمنٹس کے دورہ اپنے نویدنوں کو دیا ہے یہیشو ناسری پربو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میرے پربو تجھ سے پراتھنا کر رہے یہیشو آپ ان کے جیور میں کارے کریں یہیشو راجہ آپ ان کے پراتھنا کا اتر دیں ہاں ہمارے پیارے مطر آپ ان کے جیون کی سودی لیں میرے پرمیشور جو ہمیں نرنتر فون کال کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں پربو انسٹرگرام فیس بک ووٹس اپ میں میرے خدا بندیشو آپ ان کی سودی لیجئے آپ ان کے جیون میں کارے کیجئے ہم نہیں جانتے پرندو آپ سرگیانی ہیں آپ جانتے ہیں ان کے جیون کی ہر ایک کنڈیشن کو ہر ایک سٹرگل کو ہر ایک سفرنگ کو آپ جانتے ہیں لارڈ فادر دھنیواد کرتے ہیں آج رات میں جب یہ اپنے بچھاؤنے میں سویں پربو تو نسچنٹ ہو کر سویں جو بھی پریوار کی اپنے جیون کی نانا پرکار کی چنتہ لے کر یہ آج بیٹھے یہیشو وہ ساری چنتہ آپ کے اوپر سوہبتے ہیں پربو اپنے بھوششے کے اپنے جوب کے لیے اپنے میریج کے لیے بچوں کے لیے اپنے ایڈکشن سے چھٹکارے کے لیے پریوار کے ایک جھٹ ہونے کے لیے جو بھی چنتہ آج یہ لے کر بیٹھے ہیں یہیشو کے نام سے وہ چنتہ دور ہوئی ہے جب سویں تو نسچنٹ ہو کر سونے پائیں پربو برے سپنے نیگٹیف تھوٹس دور ہو یہیشو کے نام سے دوشت کے کارے دور ہو یہیشو مسیح کے نام سے اور یہ ازاد ہو ہر ایک اس غلط بات سے پرمیش ہوئے ہم سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہوئے اس پراتنا کو یہیشو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنے اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین